اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہدر امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کار انشورنس کے بارے میں ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں موجود سب سے بہترین انشورنس کمپنیز کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے علاوہ کار انشورنس کے فائدے بھی بتایا جائیں گے اور سب سے ضروری بات تمام کمپنیز کے انشورنس ریٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کار انشورنس کیوں ضروری ہے نمبر ون لیگل پروٹیکشن کار انشورنس ایکسیڈنٹ یا تھرڈ پارٹی کے املاک کو نقصان پہنچنے کی صورت میں قانونی فیصوں اور مالی نقصانات سے بچاتی ہے نمبر دو پرسنل ایکسیڈنٹل کور کار انشورنس آپ کو اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کو میڈیکل کے اخراجات، ہسپٹل کے اخراجات اور کسی بھی حادثے کی صورت میں پرسنل کوریج کے اخراجات فرہم کرتی ہے نمبر ثری فنانشل سکیورٹی کار انشورنس ایکسیڈنٹ کی صورت میں کار کی مرمت کے اخراجات تھرڈ پارٹی کی ذمہ داریوں اور قانونی فیصوں کی مد میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو مالی تحافظ فرہم کرتی ہے نمبر فور پیس آف مائنڈ یعنی ذہنی سکون کار انشورنس کروانے سے آپ کو یہ ذہنی سکون ملتا ہے کہ آپ اور آپ کی گاڑی غیر متوقع حادثہ سے محفوظ ہیں چوری اور نقصان کی صورت میں تحافظ کار انشورنس قدرتی آفات، فسادات یا دیگر غیر متوقع واقعات کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے چوری یا نقصان کی صورت میں محفوظہ فرہم کرتی ہے نمبر سکس لیگل کمپلائنس یعنی قانونی تعمیل کار انشورنس آپ کو حادثہ کی صورت میں کسی بھی قسم کے جرمانے یا کسی بھی حادثہ کی صورت میں قانونی کاروائی سے بچا کر قانونی طور پر تعمیل کرنے میں مدد کرتی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود بہترین انشورنس کمپنیز کی اور ان کے انشورنس ریٹس کے بارے میں پاکستان میں موجود تمام انشورنس کمپنیز کے ریٹس میں فرق ہے یہ فرق کمپنی کی جانب سے کسٹمر کو دی جانے والی سہولیات کے مطابق ہے اگر کسی کمپنی کا انشورنس ریٹ زیادہ ہے تو کمپنی کی جانب سے کسٹمر کو زیادہ سہولیات بھی فرہم کی جاتی ہیں انشورنس کے ساتھ ٹریکر آپشنل ہوتا ہے اگر آپ انشورنس کمپنی سے ہی اپنی گاڑی میں ٹریکر لگوانا چاہتے ہیں تو لگوا سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کی کسی بھی کمپنی سے اپنی گاڑی میں ٹریکر لگوا سکتے ہیں یہاں پاک ویلز کی ویب سائٹ پر پاکستان میں مجود تمام انشورنس کمپنی کے نام اور ان کے ریٹس موجود ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو انشورنس ریٹ کی کلکولیشن بھی دکھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اگر آپ کسی بھی کمپنی سے گاڑی کے لیے انشورنس پلان لیں گے تو آپ کو کتنے پیسوں میں ملے گا دوستو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیسٹ انشورنس کمپنیز اینڈ ریٹس ان پاکستان یہاں کار انشورنس کمپنیز ان کے ریٹس اور ٹریکر کی فیس لکھی گئی ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے آدم جی انشورنس کمپنی لیمیٹڈ اگر آپ اس کمپنی سے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائیں گے تو یہ آپ سے دو اشاریہ پچیس پرسنٹ فیس لیں گے آئی جی ای انشورنس آئی جی ای انشورنس سے اپنی گاڑی کی انشورنس کروانے پر آپ سے ایک اشاریہ آٹھ پرسنٹ فیس لی جائے گی ٹریکر فیس نو ہزار روپیہ لی جائے گی ٹی پی ال انشورنس ٹی پی ال سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر آپ سے دو اشاریہ زیرو پرسنٹ انشورنس فیس لی جائے گی جوبلی جنرل انشورنس جوبلی انشورنس سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر آپ سے ایک اشاریہ پجتر پرسنٹ انشورنس فیس لی جائے گی ٹریکر فیس گیارہ ہزار پر ادا کرنی ہوگی یونائٹڈ انشورنس یونائٹڈ انشورنس سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر آپ سے فیس ایک اشاریہ پانچ پرسنٹ لی جائے گی ٹریکر کی قیمت پندرہ ہزار روپے ہے EFU جنرل انشورنس EFU سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر فیز دو اشاریہ زیرو پرسنٹ ادا کرنی ہوگی ٹریکر فیز پندرہ ہزار روپے ہے پاک قطر جنرل تکافل پاک قطر سے انشورنس کروانے پر 1.6 پرسنٹ چارجز دینے ہوں گے ٹریکر کی فیز نو ہزار روپے ادا کرنی ہوگی UBL انشورنس یو بیل انشورنس سے انشورنس کروانے پر 1.65% چارجز ادا کرنے ہوں گے ٹریکر کی قیمت 11000 روپے ہے الفلا انشورنس الفلا انشورنس سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر 1.75% انشورنس چارجز ادا کرنے ہوں گے 8800 روپے ٹریکر فیز ہے شہین انشورنس کمپنی شہین انشورنس کمپنی سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر چارجز 1.45% ادا کرنے ہوں گے اسکری جنرل انشورنس اسکری جنرل سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر انشورنس چارجز ایک اشاریہ سات پرسنٹ لگے جائیں گے ٹریکر فیز سات ازار روپے سالانہ ادا کرنی ہوگی سیکیورٹی جنرل انشورنس سیکیورٹی جنرل انشورنس سے گاڑی کی انشورنس کروانے پر چارجز ایک اشاریہ پجتر پرسنٹ ادا کرنے ہوں گے تکافل بزار تکافل بزار سے کار کی انشورنس کروانے پر چارجز ایک اشاریہ پینسر پرسنٹ ادا کرنے ہوں گے دوستو انشورنس ریٹ گاڑی کی ٹوٹل مالیت کی پرسنٹیج ہوتی ہے یہاں کار انشورنس کلکولیٹر بھی موجود ہے اس کلکولیٹر کی مدد سے دیکھتے ہیں گاڑی کی سالانہ انشورنس فیز کتنی ادا کرنی ہوگی یہاں پر ہم دو ہزار تیس موڈل سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد سزوکی سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آلٹو سیلیکٹ کرتے ہیں سزوکی آلٹو کا موڈل وی اکس آر سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد گاڑی کی قیمت بیس لاکھ روپے لکھتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں مختلف انشورنس پیکجز دیے گئے ہیں شہین انشورنس کمپنی اگر آپ شہین انشورنس کمپنی سے گاڑی کی انشورنس کروائیں گے تو ریٹ ایک اشاریہ پنتالیس پرسنٹ ہوگا فائنل اماؤنٹ انتیس ہزار روپے سلانہ ادا کرنی ہوگی پاک قطر جنرل تکافل ریٹ ایک اشاریہ چھ پرسنٹ ادا کرنا ہوگا فائنل اماؤنٹ انتیس ہزار روپے سلانہ ادا کرنی ہوگی ٹریکر چارجز نو ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے یو بی ایل انشورنس لیمیٹیڈ ریٹ وان پوائنٹ سکٹی فائنٹ فائنل اماؤنٹ تیتیس ہزار روپے سلانہ ادا کرنی ہوگی ٹکافل بزار فائنل اماؤنٹ اسکری جنرل انشورنس فائنل اماؤنٹ سلانہ ادا کرنی ہوگی جوبلی جنرل انشورنس فائنل اماؤنٹ ٹکافل بزار ٹکافل بزار نو ہزار روپے سلانہ ہوں گے ٹی پی ال انشورنس ریٹ 2.5% انشورنس کی سلانہ فیز پچاس ہزار روپے ادا کرنی ہوگی ٹریکر چارجز بارہ ہزار پانچ سلانہ ہیں دوستو آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی کمپنی سے انشورنس حاصل کر سکتے ہیں زیادہ ریٹس والی کمپنی آپ کو زیادہ سہولیات فراہم کرے گی جبکہ کم ریٹ والی کمپنی آپ کو کم سہولیات فراہم کرے گی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کیگی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ